بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پہلی بہنوں میری پہلی بیٹیو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے باربی کیو ٹماتر بلسن لیمکراس پدینہ دھنیا حریمیچ زیرہ اور نمک اس کی چٹنے باربی کیو کریں گے ہم سبز میچ کو ٹماتر کو اور یہ لسن کو یہ بہت مزے کی بنتی ہے کوئی دال پکی ہو اس کے ساتھ کوئی ویسے جس کے ساتھ ہم چٹنی کھاتے ہیں ویسے سادہ بھی اگر روٹی کے ساتھ کھائی جائے تو یہ بہت اچھی لگتی ہے اسے میں شروع کرتی ہوں یہ میں ایک میں نے ایک جالی لیے جسے میں استعمال کرتی ہوں دم لگانے کے لیے یہ ہلکی آنچ پہ کوئی بھی چیز پکانے کے لیے اس کے اوپر میں لے رکھوں گی ٹماتر ہم نے زیادہ جلانے نہیں ہے دریکٹ آنچ پہ نہیں رکھنے اس میں سے اس میں بھی شروع ہیں اور اس میں سے بھی ہیٹ آتی ہے اس کے اوپر یہ لسن رکھ دوں بھی اور یہ میرچے چلی گی یہ پھکی ہوتی ہے میرچے زیادہ کڑوی میرچ نہیں ہیں یہ اسے میں نے زیادہ ڈالی ہے اور بڑی والی میرچے اس میں استعمال ہوتی ہے چھوٹی والی میرچے استعمال نہیں ہوتی آپ گھر میں کوئی بھی نیٹو یا بار بی کیو بنانے والا آپ کے پاس کوئی ہو تو اس کے اوپر بھی آپ رکھ کے بنا سکتی ہے آپ تبہ کے اوپر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے روٹی تو زرنا بناتے ہیں ہمارے پاس ہمارے گھروں میں توا بھی ہوتا ہے آپ تبہ پہ بھی رکھ لیں اس سے بھی بن جائے گا یہ تقریباً یہ دس منٹ لگیں گے یہ ہمارا یہ ان کا بار بی کیو تیار ہو جائے گا ٹماتر لسن اس سے بہت اچھا ہے اگر یہ میرچ اٹھا کے سے سمیل کریں سنگے تو اس میں سے بہت اچھی ہشبوں میرچ کی ہوتی ہے زیادہ جلانی نہیں ہے ڈریکٹر ہم نے آگ پہ نہیں رکھنا اسے یہ لسن ہے جو اسے میں چھیل دوں گی یہ کافی سوفٹ بھی ہو گیا ہے اسے میں چھیل لینا سارے لسن کو اس طرح چھل کے تو نہیں ڈال لیں اس کے میرچ چھماری اسی طرح جائے گی اس کو نہیں میں نے اس کا کوئی چیز نہیں اتارنی یہ صحیح ہے جلی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں کیونکہ میں نے اسے ٹریکٹر آگ آگ پہ نہیں آنے دی اس طرح سے بھی باری باری کاٹ لوں گی یہ ٹماٹر ہے اسے بس میں ہلکا ہلکا اس کا چھلکہ اتارنا اور اسے بھی میں چوک کرتی ہوں یہ جب آپ اپنے دھنیا لینا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی یہ ٹینیاں بھی لینی اس طرح ہے اس میں بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے اپنی سولت کے لیے میں اسے تھوڑا سا کٹ کر لوں گی اسے میں بناؤں گی سل پر اس پر بنانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آسان بھی ہے جب کام کرنے لگ جائے پھر اسے آسان ہی لگتا ہے جب ایک روٹین وائز ہاتھ میں آگے تو اسے میں نے کٹ کر کر رکھ دیا ہے ٹماٹروں کو بھی میریچ کو بھی اور یہ لسن کو بھی میں نے اس طرح چھل لیا ہے ڈیسٹ ٹیسٹ 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 اس میں دھوانے اٹھ رہا ہے اس میں لسن بھی ڈال دوں گی تھوڑی سی مرچے بھی ڈال دوں گی یہ زیرا پی چلا گیا ہے پدینہ پہلے بھی میں نے ڈالا ہے یہ آسانی سے اور جلدی سے بن جاتی ہے اس پر کوئی مشکل نہیں ہے سے لیے اس نے بھی ڈال دوں گی شبک ٹھوڑی چیزیزیں چیزیزیں شبک ٹھوڑی پہلے زمانے میں آج سے تیس چاریس سال پہلے جو زمانہ تھا تو اتنا پرانا زمانہ تو نہیں ہے اس پہ یہ کونڈی پہ سیل پہ یہ پیستے تھے اس چلکی اس کا ٹیسٹی اور ہوتا ہے چلکے اس کی چٹنی کا ٹیسٹی اور ہوتا ہے میں نے ابھی تک کیمرہ بند نہیں کیا اسی لیے کہ آپ کو میں ایک دفعہ یہ ساری دکھا دوں ساری چٹنی بن کے تیار ہو گئی ہے پہلے بھی میں نے گرمیوں میں چٹنی کی ویڈیو ڈالی تھی اس میں میں نے اس سیل اور وٹے کے بارے میں بتایا تھا کہ اسے کس طرح سی کرتے ہیں اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کے اندر آپ بیٹھنی کیے گا اگر آپ کے پاس سیل وٹہ پڑا ہے تو اسے صحیح کرنے کا طریقہ ہے اس کے اندر میں نے پورا بتایا ہوا ہے تو سب سے پہلی ویڈیو میں نے یہ چٹنی کی ڈالی تھی کوئی ہے اب میں نے یہ ساری پیس لیے اب میں اسے بول میں نکالتی ہوں یہ دیکھیں ہماری باربی کی چٹنی تھیار ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر نمک ڈالوں گی چٹنی کے مطابق یا ٹو ٹیسٹ آپ نمک ڈال دیں جب بھی کبھی پودینے کی چٹنی بنانی ہو تو آپ اس کے اندر لیمو کارس ضرور ڈالیں کیونکہ جب پودینہ کالا ہوتا ہے تو وہ ساتھ کے ساتھ دنیا کو بھی کالا کر دیتا ہے آپ اس طرح ضرور بنا کے دیکھئے گا اس کے اندر میں دو لیمو کارس ڈالوں گے یہ اس کو پرائیٹیو کا بھی کام دے گا یہ تین سے چار دن تک ہم فرید میں رہا کے استعمال کر سکتے ہیں دھنیا پودینہ بھی حاصل میں والی چیز ہے اور دھنیا بھی دھنیا تو جس کے میدے میں جلان ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں سبز دھنیا کی صرف چٹنی بنائے اس کے اندر کوئی مسالہ کوئی نمک مرس کوئی چیز نہیں جائے اور اسی طرح چٹنی بنا کے آپ اسی کے ساتھ یہ چٹنی کی ریسپی مکمل ہو گئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ کیسی لگی میں یہ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی